لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ تعالی آج سے سیرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غاز ہو رہا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو حسن ہے اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے اسی طرح آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید کا خطاب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن ہادہ سید یہ میرا بیٹا سید ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک خطاب یہ بھی دیا پھول کا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ریحانہ ہے ریحانتی فی الجنہ یہ میرا جنت کا پھول ہے تو اسی طرح آپ کا ایک خطاب جو ہے وہ ریحانت النبی کا ہے اسی طرح آپ کا لقب جو ہے وہ شبیہ رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ وہ شابہت رکھتے تھے تو آپ کا جو شجرہ نصب ہے وہ حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب تو عبد المطلب پر جا کر آپ کا شجرہ نصب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے اور آگے پھر وہی ہے کہ بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن لوائی تو وہ آگے سارا جو ہے وہ سیم ہوئی ہے تو عبد المطلب پر مل جاتا ہے اچھا والدہ ماجدہ آپ کی بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی ابن عبی طالب ابن عبد المطلب آپ کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی ولادت باسعادت کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بچے کو دکھانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیدائش پر میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ میرے بچے کو مجھے دکھاؤ پھر پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا عرض کیا گیا کہ اس کا نام حرب ہے تو فرمایا نہیں نہیں اس کا نام حسن ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے ناموں کا انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اور تاریخ عرب جو پانسو سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کے جو پانسو سال ہے اس پوری پانسو سال کی تاریخ جو ہے وہی موجود ہے کتابوں میں اس میں یہ نام نہیں ملتے گویا یہ نام ان جنت کے خزانوں میں سے ہیں جو حضور کو عطا ہوئے اور آپ نے اپنے نباسوں کو یہ نام عطا کیے ساتھویں دن حضرت حضر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ ہوا اور دو مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی جو بعض اور تفصیلات ہیں زمن میں وہ ہم سیرت النبی کے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کور کر چکے ہیں کہ وہ کون کون سی اسلامی رواج ہیں جو بچے کی پیدائش پر ہوتے ہیں جن کی ابتداء حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے ہوئی بہرحال تو ان دروس کو آپ مزید تفصیلات کے لئے سن سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ناز و نعم سے ان کی پرورش فرمائی کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے کبھی آپ کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کیے ہوئے نکلتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہیں جاتا ان کو دیکھنے کے لیے بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اپنے نانا جان سے بہت محبت کرتے تھے کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے کبھی رکوں میں ٹانگوں کے درمیان گھز جاتے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک سے کھیلتے غرص ترہ ترہ کی شوخیاں کرتے جان سار نانا نہائیت پیار اور محبت سے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ان کے ساتھ ہس کر وقت گزارتے کبھی ان پر ناراض نہ ہوتے کبھی نہ جھڑکتے ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آٹھ سال ہی کے تھے کہ یہ بابرکت سایا سر سے اٹھ گیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور بچپن جو اہد صدیقی میں اور اہد فاروقی میں گزرا اور اہد فاروقی میں یہ بچہ جو ہے یہ جوان ہوا تو مختصرا ان ادوار کو دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شباب کا زمانہ تھا تو پھر اس کو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے واقعات کو مختصرا جمع کریں گے پھر اس کے بعد اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءِ